موسیقی 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 وہ آج چناؤ ہارنے کے بعد اپنے ڈسپریشن اور فرسٹریشن کو چھپانے کے لیے آروپ لگا رہا ہے کہ ہم لوگ ہنسا کیا میں بتاتا ہوں میں تین انسٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو پچھلے چار دن میں گٹھی ہے ایک پریزیدنشل ڈیبیٹ کے دن جس دن میں اپنی باشن دے رہا تھا لگاتار میرے باشن کو تین بار روکی گئی یہ تو آپ نے ای بی بی کے ساتھ بھی کیا یہ تو آپ نے ای بی بی کے ساتھ اور یہ ہمارے ہاں کا کسٹم ہے پریزیدنٹ کے ڈیبیٹس میں انٹرپٹ کرتے ہیں آپ میری بات کو رکھنے دیج آپ کا موقع ملے گا اور دوسری بات یہ رہی کہ کانٹنگ کے دوران سورب شرما اکیلیش پاٹک اور لوگ پولنگ بوت کے اندر گھوسے یہ سب ابی بی پی کے لیڈرز ہیں میں نہیں بول رہا ہوں جنیو اس نے کمپلین درچ کیا جی ارسی کو کمپلین درچ کیا وہ لوگ چودہ گھنٹہ کانٹنگ کو روکا جو سٹوڈینٹ وہاں پہ بہار موجود تھے اور ابی بی پی کا یہ آروپ ہے کہ کانٹنگ شروع ہوئی تو آپ نے ابی بی پی کو آپ نے نہیں مطلب کانٹنگ کے سمیں بولایا ہی نہیں گی اور کانٹنگ بنا اس کے شروع کر دی گئی کیونکہ ایسی کیا کرتا ہے تین کال دیتا ہے اس دن بھی اس نے تین کال نہیں وہ لوگ آیا نہیں اس سے پہلے بھی ایک سکول میں ہم لوگ بھی اپنے کانٹنگ ایجنٹ کو لیٹ سے بھیجے تھے ہم لوگ کو بھی انٹری نہیں ملا ہم ایسی کا اس دیسیجن کو مانے جانبی وہاں پہ ابی بی پی کی لوگ گئے تھے کانٹنگ کے سمیں جو آپ آروپ لگانے کے بلائے نہیں کہ آپ کو بلائے گیا تھا جینیو اسی کانسٹیشن پارٹ 3 اپنڈکس 1 5 بھی کہتا ہے کہ آپ بینہ میمبرز کے آپ کانٹنگ سٹارٹ ہی نہیں کر سکتے اور بلانے پہ تین کالے گئے گا بلانے پر دو میمبرز ابی بی بی پی کے دو میمبرز نیچے کھڑے ہیں اسی سے کہا جا رہا ہے پلیز اندر نہیں آنے دیا گیا یہ میم اگر آپ اگر آپ ایک پل کو آپ یہ بھی ان کے کہنے میں مانے کہ ابی بی بی پی نہیں پہنچا تو اسی کسی بھی قیمت پر بیلٹ باکس نہیں کھول سکتے بیکوز اسی ایک میٹ ابھی انہوں نے کہا انٹرپ مت کیجے جینیو اسیو کانٹنگ کہتا ہے کہ بینہ ہر اوگنیزیشن کے ریپریزنٹیشن کے بیلٹ پیپرز نہیں کھولیں گے کانٹنگ کے اوپر بھی بیواد ہے دوسری بات اور دوسری بات جب کانٹنگ خوری ہے کیونکہ دونوں کے چھاتر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی وہاں حملہ ہوا اور آشتوش کا اپنے نام لیا ہے موجود میں بھی تھی مجھے پلیزنٹیشن میں گیا تھا اپنے کمپنے اندرز کرانے کے لیے رس ایس اور ایوی پی کا سو لوگ رس ایس کے لوگ کہاں سے آئے میرے ٹیچر کے سامنے رس ایس کے لوگ کہاں سے آئے آپ کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے رس ایس کے لوگوں کو نہیں آپ نام بتائیے آپ نام بتائیے آپ وہاں پہ رس ایس کے لوگوں کا نام بتائیے مجھے سنی آپ نے کیا دیکھا لزمہ مجھے یہ بولنے نہیں دے رہے لزمہ مجھے بولنے نہیں دے رہے لزمہ جب میں کہہ رہی ہوں پولیس ٹیشن کے اندر بھی آپ کے ساتھ مارپیٹ کی کوشش کی گئے یہ دھمکایا آگیا جو پوری ہنسہ ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے ہمارا سمپل ریکویسٹ اسی سے تھا کہ ری کاؤنٹنگ کیجئے پچاس منٹ ساٹھ میں پچاس منٹ ساٹھ میں ہمارپی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پیس ری کاؤنٹنگ کیجئے ان کو بیچ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک منٹ بالے جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے کیا آپ لوگ یا کیا وامپنٹ لیفٹ جو پارٹیاں ہیں وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ ان کا برچسپ کہیں ختم ہو رہا ہے یا ای بی بی پی آ رہی ہے اس لیے شاید آپ لوگوں کو یہ لگاتار ان کا vote ratio ڈکریز ہو رہا ہے سنیئے اس بار جتنا مارجن رہا ہے ای بی پی اگر دو بار بھی لڑتا تو جیتے نہیں آپ چار پانچ پارٹیز مل کر کہہ رہے ہیں تو دوسرا یہ بات ہے اس بار کوئی لفت ساٹھ میں نہیں رہی اس سارے سٹوڈنٹ کی یونٹی نہیں ہے جہنیو جیسے کیامپس میں ہنسا کا جواب ہنسا سے دینے کا مطلب نہیں ہے پر کیا آپ لوگوں نے اس بات کو مانا ہنسا کا جواب ہنسا سے دیا گیا یا آپ لوگ اہنسا سے نہیں دیا دیویان میں ہے سشیل بھئیہ سشیل بھئیہ وہ انہوں نے ان کے پیر میں پرابیم ہو چل نہیں پار کے ڈنگ سے اسے انہوں نے ہسٹل سے باہر نکال کے سب کے سامنے پیٹا اور جس پیر میں ان کو دکھتی ہمارے طرف سے کوئی ہنسا نہیں ہو اگرہ آپ نے اپنے چاری سالوں سے نہیں ہوئی ہنسا اب ہو رہی ہے کیونکہ ABVP strong ہو رہے ہیں کیمپس میں ABVP is getting strong آپ کو ساتھ میں ملکے لڑنا پڑ رہا ہے آپ چار پانچ پارٹی ساتھ اب اگلی سال انیسوائی کے ساتھ بر میں چلے گا یہ اگلی سال انیسوائی وہ نے کہا کہ مودی سرکار ڈر رہی ہے تو اس بار جو جینیو میں چناؤ ہوئے ہیں اس میں بھی مدہ کیا تھا رسس کا ڈر میں آپ سے پوچھے ہوئے ایک بات جو ایک سگر ایک سگر آپ مودی سرکار کے ڈر کی بات کر رہے ہیں جینیو میں چناؤ کیا اسی پہ لڑا گیا کہ رسس آ جائے گی نہیں نہیں ABVP آ جائے گی ساب طور پر جینیو کو ختم کرنے کا جو ساجش ہے جس کا اس کو ختم کی جائے سیٹ کٹ کروایا آئیسا ایسا 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 یہ سارے نظمہ آپس میں لڑتے رہے ہیں آپ کیمپس کا حال جانتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں یہ سچ بات ہے اب یہ ساتھ میں لڑ رہے ہیں یہ کیمپس کو بچانے کی لڑ رہے ہیں یہ کیمپس کو بچانے کی لڑ رہے ہیں لیکن ایک گمبین آرو پاپ نے لڑایا کیمپس بچانا ہے یہاں پہ ایک طرح سے جو ABVP کیمپس کی single largest organization with the largest work ratio یہ کیوں ساتھ میں لڑ رہے ہیں جب جوری والا کیس ہوا لڑ رہی ہے C&A ایچ کی جو وائس چانچر والا میں یا فائس چانچر کے سامنے مجھ سے ایک سوال coment Gergen بحارت گربین آرو پہ کیمپس میں لینچان کی کوشش ہوا وہ ہی پنچ گیا ہن گ sou That مجھے سوشی کہتے ہیں Company بیوانگی کے ساتھ مارتے کی گئی وہ ٹراما سنٹر میں ہے وہ ٹراما سنٹر میں وہ اس کو کہتے ہیں لنچنگ یہ بہت گمبھیر آنے یہ کہنا آسان ہے لنچنگ کامپس کے اندر انہیں ورڈز یوز کرنے کی عادت ہے انہیں ورڈز یوز کرنے کی عادت ہے سوشیل بھئیہ ٹراما سنٹر میں ہیں ایک سوڈنٹ ٹراما میں کہہ رہے کہ لنچنگ کی کوشش کی گئی تو جینیو جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے اور جس بات لیے جینیو کو جانا جانا چاہیے تھا اپنی ایکسلنس کے لیے وہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد جینیو خبروں میں آ رہا ہے کسی نہ کسی عجیب سے ویواد کے لیے کبھی کچھ راشتروات کو لے کر بات اٹھتی ہے کبھی کچھ اور رنی تیم اس پر ہم بحث جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں رن نی تی ہم بات کریں جینیو چناف کی سٹوڈنٹ پولٹکس لیکن لڑائی اس طرح کی ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ چناف جو ہے وہ راشتر چناف ہو رہے ہیں یہاں پر ای بی بی پی اور جینیو کے بھی موجودہ پریسیڈنٹ دونوں موجود ہیں اب جینیو جس طرح سے بدنام ہو رہا ہے ایسن بالا جی آپ کو اس بات کی چنتہ ہوتی ہے اپنی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے لعاوہ کہ حالات کیمپس میں کیا ہیں پولیس باہر تینات ہے اور کیا ایسا ماہولے کیمپس کے اندار لگاتار کا ایک خاص نیتی رہا ہے ڈائیوڑ ڈسٹرٹن ڈ ڈسپلی جس میں مدون سے بٹکا کے ایک نلیٹی میں پھسا دیجئے فنڈ کٹ کے بارے میں ہم نا بولے ریزرویشن کٹ کے بارے میں ہم نا بولے اور سیٹ کٹ کے بارے میں ہم نا بولے لگاتار کیمپس اس پبلی کے بارے میں ہم نا بولے ہمارے وائس چانسر نے 515 کروڑ کا لون لیا جینیو میں فیس 283 روپی سے اس کا ایک انکلوسیف سپنا ہے آج آج اس سپنے کے اوکر حملہ ہے مان لیجے 515 کروڑ اگر لیا جائے گا سٹوڈینٹ کا فیس 2 لاکھ بڑے گا لائیبری کا 5 کروڑ کا فنڈ کٹ ہونے جا رہا ہے سارے مدھے ہیں اس سب سے دھیان کو بٹکانے کے لیے ایک ناریٹیو آپ اسٹیبلیش کیجئے تو اس ناریٹیو کو چلائیے اور اس ناریٹیو کو اتنا اسٹیبلیش کر دیجئے کہ باقی کوئی مدھا ہی نہ بات کر تو آپ کہنے کی سرکار کی طرف سے ایک کوشش چل رہی ہے کہ جینیو کے حالات ایسے ہو جائیں کہ یونیورسٹی بند ہو جائے بلکل اور جانبوچ کے اس ڈیبیٹ میں ہی پھسا دیجئے جہاں پہ پاور سرکار کے پاس ہے اور دوسرا چھاتر کے عام مدھے روزگار کی مدھا ہے 2 کروڑ یہ کیمپس پلیسمنٹ کے اگینسٹ رہتے ہیں ملٹی نیچنل کمپنیز کے اگینسٹ رہتے ہیں تو جینیو کوئی اس طرح سے بدنام کرنے کی ایک سازش چل رہی ہے یہ کہنا حسین بالا جی کا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کون اس کے بدنامے کے لیے کیونکہ کوئی بھی ہم ایسی خبر نہیں سنتے کہ جینیو سے فلاں آدمی نے اتنا اچھا کام کیا کوئی نیا ریسرچ سامنے آیا اب صرف جینیو انٹی نیشنل سلوگن کے لیے کبھی کسی اور چیز کے لیے ملٹی نیچنل کمپنیز کے اگینسٹ رہتے ہیں تو جینیو کو جوب کہاں ملے گی میں ایک بات بول رہے ہیں کبھی بھی چناب لوکل ایشوز پہ لڑے نہیں گئے وہاں پیلسٹائن پہ ملٹی نیچنل پہ اب اب بی بی پی کا ووٹ ریشو بڑھنی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ مددو کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ مددو کی بات کرتے ہیں ہمارا ووٹ ریشو ہر سال بڑھتا ہے دوسری بات ہمیشہ مددو کی بات کرتے ہیں یہ اتنا زبردست وائلنس کیمپس میں ہے یہاں پر مجھے دسکشن دسنٹ نہیں کرنے گے جیو کی حاج ہے دیو کے جیسی ہو گئی اور سرکشت نہیں رہا ہے دیو بھی سرکشت ہے یہ جہاں پر ایویویی پی ہے اس کو سرکشت کہہ دینا بالکل غلط ہے آپ کو بھی ایسے سٹیٹمنٹ نہیں بولنے چاہیے اور ابھی پی ہے وہ سرکشت ہے یہ بہت غلط ہے ابھی بھی پی ہے مطلب وہاں پر غلط ہے جہاں لیفٹ ہے وہاں پر آپ جانتے ہیں کیلال کا کیا حال ہے تپر کے حالے بنگال کے حالے آپ کو بھی پتہ ہے یہ سنگothes ہے جہاں پر ایوی بی جہاں پر آرس ہے جہاں پر بی جی بی جی وہاں پر یہ نہیں ہو رہا ہے یہ چپل آوروں پام کو لنچنگ بول رہا ہوں اور بھئیہ ینٹ نہیں بھی یہ سٹیٹ impose کہ 2019 الیکشن پر اس کا ایفیک پڑے یہ ان کا مدر تھا ہم کیمپس کی بات کریں کیمپس کی بات نہیں ہو کر لنچنگ کی بات 2019 کی بات پر جینیو کا یہ چرتر رہا ہے کہ راشتر مدوں پر انتراشتر مدوں پر چناب لڑے گئے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جو چناب ہوتے ہیں وہاں پریسیڈنشل ڈیبیٹ جو ہوتی ہے پہلے بہت اس کا ستر اوچا ہوتا تھا اس کا ستر بھی گرا ہے اور ماحول جو ہے وہ خراب ضرور ہوتا گیا اور پہلی بار دیکھا گیا کہ ہنسہ بھی ہوئی وہاں پر تو چنتہ کی بات یہ ہے کہ کیمپس کی حالت ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہے رنیتی میں آج کے لیے اتنا ہی نمسکار